پولیس نے ریمن ڈیویس کو متوقع عوامی ردعمل سے بچانے اور میڈیا کو چکمہ دینے کے لیے دو افراد کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار امریکی شہری ریمن ڈیویس کو سخت سیکیورٹی انتظامات میں عدالتی وقت شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل جوڈیشن مجیسٹر مہر زفر اقوال کے عدالت میں پیش کر کے جسمانی رماند حاصل کر لیا عدالت نے گرفتار امریکی شہری کی ناجائز اسلاح کیس میں درخواست زمانت منظور کر لی مقامی وکیل کی جانب سے ملزم کو عدالتی وقت سے قبل پیش کرنے کے خلاف سیشن کو لہور میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے جو ہمارے ساتھ ان کا مقررہ وقت بتایا گیا تھا اس سے قبل پیش کر دے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک قدرتی اور نیچرل جو اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ریماند کنٹسٹ کرنے دیا جائے ہمارے علمے ہو تاکہ ہم بھی اپنی بات جو ہے وہاں پر کر سکے جس سے جو ہے وہ ہماری ہمارا برشنگ بھی جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ سکے لیکن اس طرح کہ جی آپ اسے کورٹ ٹائمنگ شروع ہونے سے بھی پہلے پیش کر دیں یہ اس کی جو ہے وہ صاحب ذرہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پریشر کے اندر آئے اور صرف اسے فائدہ پتہنے کی گئے جو ہمارے کوشش ہوئے امریکی ملزم ریمن ڈیوز کو قبل از وقت عدالت میں پیش کرنے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ملزم کی حفاظت کے لیے ضروری تھا مقتولین کے وقلہ کا کہنا ہے کہ عدالتی وقت سے قبل ملزم کو عدالت میں پیش کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پولیس شدید دباؤ کا شکار ہے امریکی ملزم ریمن ڈیوز کو عدالتی وقت شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل پیش کر کے اس کا رمانڈ حاصل کیا گیا اب اس کیس کی مزید سماعت گیارہ فروی تک ملتوی کر دی گئی ہے کیمرامین وحید ملک کے ساتھ عبد الرحمن نیوز ون لاہور